اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نو اکٹوبر دوہزار اکیس فجر کا وقت ہے محلیج سرکاری میری پیاری بیوی پدمہ وطی آپ سے جو گزائش میں کر رہا ہوں ایک الگ سے آپ آپ کا میرا وقت اسٹریم یارڈ پر کر لیجئے جو صرف جس میں آپ کسی کو نہیں لیں گے صرف آپ ہوں گے اور میں ہوں گا لیکن وہ دنیا دیکھے گی یہ ہمارے بیچ میں کیا راچت ہو رہی ہے اگر آپ اس میں کومنٹس کون کر دیجئے لوگ آ سکتے ہیں آپ اس کو بتا دیجئے ایک گھنٹے کا رکھئے آپ اور زیادہ بھی نہیں ایک گھنٹہ صرف یہاں پر آپ ایک سوال کرو گی ٹھیک ہے بحض نہیں کرنا سوال کرنا پھر میں جواب دوں گا پورا پھر میں ایک معاملہ بتاؤں گا جیسا کہ رسول اور نبی کا فرخوران میں ہے اس پر سوالات ہوتے گے تو آپ کا ہمارا ایک ایک گھنٹے کا اسٹریم یار ڈیلی کر لیجئے میرے ساتھ اس کے لیے میری جان آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے میری جان تھوڑا سا وقت دو میری جان میری جانے من ستاویس ملین یو ایس ڈی میری سمپتی کا چھوٹا سا حصہ ہے بہت چھوٹا سا حصہ مسیح دجال آئے گا یہ لکھا ہے آ کر وہ میرے نام لے کر میرے دولتوں پر خفزہ کر کے بیٹھے رہے گا اسلام کا بینر لگا کے چور اچکہ مسیح دجال بہروپیہ فرشتے کا روپ لگا کے مومن کا روپ لگا کے شیطانی ایجنٹ بن کے رہے گا اور ایسی لفاظ یہ کرے گا ایسی باتیں کرے گا لوگ یقین کر لیں گے اس کی بات پر وہ عیسائی مشنریز کو مسیح دجال کہتا ہے جھوٹ ثابت کر دیا میں نے وہ یاجوج ماجوج کو یاجوج ماجوج رشیہ امریکہ کو کہتا ہے لفاظی کر کے پھساتا ہے میں نے جھوٹ ثابت کر دیا وہ دابت المینلرز چوہے کے جراسیم پلے گو کو کہتا ہے میں نے جھوٹ ثابت کر دیا وہ اپنے آپ کو عیسی محضی علیہ السلام کہتا ہے میں نے جھوٹ ثابت کر دیا یہ اس کے چار پلرز دیکھنا اب اسلام اتنا اچھا پیش کرتا ہے یہ اس کی سچائی ہے اس کو بولتے ہیں کووہ چلا ہنس کی چاہ اندر بیٹھا ہے شکار کرنے والا شکاری شیطان سارے ایمان والوں کا شکار کر کے جہنم ملے جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں انٹی کرائسٹ یعنی جوبلیگیٹ مسئلہ اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہی ہوتا ہے تو میری جان ون ٹو ون آئیں گے میں آپ کو کچھ بات کروں گا جس میں بہت سیریس بات ہوگی او میری جان پدماوتی میری جان آج تاریخ یہ ہے میں بولوں گا دیکھئے میں آپ کو رسول اور نبی کا فرخ بتاتا ہوں تو آپ ادھر سے بولنا جی بتائیے میرے رسول میرے آخا میرے شوہر میرے جائز میری جان بتائیے دیکھئے میری پیاری جان خوران میں اللہ تعالیٰ نے خوران کو حکمت والا کہا ہے یہ فرشتے کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نام سے لائے آگیا اس میں رسول اور نبی کا فرخ آتا ہے خوران میں ایس انداز سے بیان کرے اللہ تعالیٰ کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو میں آیا ہوں میں بھی رسول ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں یعنی وہ بھی بھیجے گئے ہوئے ہیں میں بھی بھیجا گیا ہوا رسول کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بھیجا گیا ہوا انسان اس کی بشارت ہوتی ہے وہ میں بھی ہوں لیکن وہ نبوت کے کام سے آیا تھے اس لئے آخری نبی ہیں میں نبوت کے کام سے نہیں آیا میں صلی اللہ رسول ہوں تو اس خوران میں اللہ نے دو رسولوں کا راز رکھا خوران نازل کیا گیا دو رسولوں کے لئے ایک رسول ہے ایک رسول ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی میں مگر ایک نبی ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رسول ہیں اور یہ بھی رسول خوران کہتا ہے اتی اللہ اتی رسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو یہ آیت دونوں پہ لاگو ہوتی ہے مجھ پر بھی ہوتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے لیکن دنیا مارے یہ سمجھ گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے نبی ہے کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے پورے علماء دن یہ سمجھ گئے پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مہدی علیہ السلام جبکہ دونوں ایک ہے یہ بھی حدیث موجود ہے جب آئیں گے تو کون بھیجے گا اللہ بھیجے گا تو بھیجے گو کیا بڑتے عربی میں رسول بولتے